آپ نے اب تک زندگی میں کیا سیکھا ہے؟ آپ کا لائف لیسن میرے زندگی کی دو ہی لیسنز ہیں دوسروں کے ساتھ ویسا ہی برطاف کرو جیسا آپ چاہتے ہیں وہ آپ کے ساتھ کریں دوستو بائیبل میں لوکا شیئی کی اکتیس میں لکھا ہے اور جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کرو دوستو جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہی ہوں گے کہ پویتر بائیبل میں پرمیشر کے لکھے ہوئے وجنوں اور آگیاوں کو جو بھی انسان مانتا ہے وہی اصل میں سچا مسیح وشواسی ہے اور یہ وجنی ہیں جو ہمیں ایک اچھا انسان بننے میں پرمیشر پر بشواس کرنے میں اور اس کی پویتر آتما کی اگوائی میں چلنے کے لئے پریلت کرتے ہیں اور دوستو پرمیشر کے داس کلیسیا کو پویتر بائیبل کے انہی وجنوں کے دورہ گائیڈ اور موٹیویڈ کرتے ہیں کہ جس سے ہم پرمیشر کے وجنوں کا انسان کرنکے ایک پرفیکٹ مسیح وشواسی بن کر لوگوں کو مسیح کا پرین دکھا سکیں اور ان کے لئے پرمیشر کے مار کو تیار کر سکیں لیکن دوستو کئی بار پرمیشر کے وجن صرف بشواسی ہی نہیں بلکہ اہو بشواسی بولتے ہوئے نظر آ جاتے ہیں جیسے کی مہادمہ گاندی کے بارے میں تو آپ سبھی جانتے ہی ہوں گے کہ انہوں نے پویتر بائیبل کے وجن کہ جدی کوئی تمہارے ایک گال پر تھپڑ مارے تو دوسری گال بھی اس کے آگے کر دو اس کو انہوں نے پریچ کیا اور ساتھ ہی کئی بار ہندو بابا سکھ گرنٹیوی پرمیشر کے پویتر بائیبل میں لکھے وجنوں کو پریچ کرتے ہوئے نظر آ جگے ہیں جن کی کئی ویڈیوز آپ کو انٹرنیٹ پر ملی ہی جائیں گی اور ان میں سے کئی تو ہمارے جوٹیوب چینل پر بھی اپلوڈ کی گئی ہیں لیکن دوستو آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بولیوڈ ایکٹر شاہرو خان کی ایک ویڈیو کلپ دکھانے جا رہا ہوں جو کی ہمارے سامنے آئی ہے جس میں بہت ایک لائیو ٹی وی شو کے دران پرمیشر کے ایک وجن کو جو کی لوکا شیہ کی اکتیس میں لکھا ہے کہ جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں تم بھی ان کے ساتھ بیسا ہی کرو اس کو بول رہے ہیں تو آئیے دوستو ہم دیکھتے ہیں ویڈیو کلپ کو اور جانتے ہیں کہ شاہرو خان نے کیا کہا اپنے اب تک زندگی میں کیا سکھا ہے آپ کا لائیف لیسن میرے زندگی کی دو ہی لیسنز ہیں دوسروں کے ساتھ ویسا ہی برطاف کرو جیسا آپ چاہتے ہیں وہ آپ کے ساتھ کریں دوسری بات جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے ساتھ تھوڑا سا وقت ضرور گزاریں اور سپیشلی جب کوئی غلط بات یا فیلئر آپ کو فیس ہو کیونکہ زندگی میں فیلئر بہت سارے ملیں گے سکسیس بہت کم ملیں گے اس وقت سب کی سنو سب سے سمجھو جو پیار والے ہیں جو دولار والے ہیں جو گصے والے بھی ہیں سب کی ایڈوائز سنو لیکن دن میں میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ دیڑ یا دو گھنٹے اپنے ساتھ ضرور گزارتا ہوں چپ چاپ سے لوگوں سے میڈیٹیشن کہہ سکتے ہیں اس کو ساتھ میں بیٹھنا کہہ سکتے ہیں اپنے ساتھ دن میں تھوڑا سا وقت ضرور گزاریں کیونکہ آپ سے بہتر کوئی بھی نہیں تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی آپ ہمیں کمنٹر سیکشن میں جرور بتائیں پرمیشن آپ سب کو آشیش دیں